ہیلو آج کی ویڈیو میں میں تم لوگوں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں تمہیں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں اور تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اب پہلی بات جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے ہر سال 4.6 ملین لوگ صرف ائر پولوشن کے وجہ سے مر جاتے ہیں آپ سمجھ رہے ہو آٹوموبائل ایکسیڈنٹ سے زیادہ ائر پولوشن کے وجہ سے مر جاتے ہیں یہ ہو گئی پہلی بات اب دوسری بات کیا ہے دوسری بات کیا ہے کہ آپ کو بتائے سو سے بھی زیادہ سپیشیز برڈز کی ایکسٹنکٹ ہو سکتی ہیں ان کو ایکسٹنکشن کا خطر ہے اب ایکسٹنکٹ ہونے کا مطلب سمجھتے ہو آپ ایک سپیشی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی اب آپ لوگ میں سے کافی لوگ یہ سوچے رہوں گے کہ یار ایک ہی تو سپیشی ہے اگر ختم ہوگی تو کیا فرق پڑتا ہے اتنی لاکھوں کروڑوں سپیشیز نے پرندوں کی ان میں سے اگر ایک ختم ہوگی تو کیا فرق پڑتا ہے یار ایسا بھی کیا ہوتے کیامت آ جائے گی تو ایک سسٹم چلتا ہے میرا بھائی اب وہ سسٹم کس طرح ڈسٹراب ہو جائے گا میں بتاتا ہوں فار ایکزمپل سپیشی نمبر 1 ہے جو سپیشی نمبر 2 اکھاتی ہے سپیشی نمبر 2 ہے جو سپیشی نمبر 3 اکھاتی ہے سپیشی نمبر 3 ہے جو سپیشی نمبر 4 اکھاتی ہے اگر سپیشی نمبر 2 کی تعداد سپیشی نمبر 4 کی تعداد کی وہ مر جائے گی اس طرح سے سسٹم ڈیمیج ہو جائے گا اور ہم سبھی سپیشی سپیشی کرتے رہیں گے سمجھے جو اس سسٹم کے خراب ہونے کو سمجھنا اتنا کنفیوزنگ ہے تو اس کا پھر بعد میں سولوشن ڈھوننا کتنا بڑا چیلنج ہو جائے گا تو اس لیے ایمپورٹنٹ ہے آج کی ویڈیو پھر یہ ائر پولوشن اور سپیشی ایسنشنگ کی باتیں یہ ریلیٹ کرتے ہیں ڈی فورسٹیشن سے ڈی فورسٹیشن کا سمپل مطلب کیا ہوتا ہے درخت کو کاٹ دینا بینہ کسی وجہ کے درخت کو کاٹ دینا اور درخت ہی ایک وجہ ہے جو سپیشیس کو ایک ہیبیٹار پروائیٹ کرتا ہے اور ائر پولوشن کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں اس کی کیپیسٹی بڑھانی ہو گیا ہمیں پر اس کی کیپیسٹی بہت کم ہے جتنے زیادہ درختوں کی اتنا اچھا ہے ہمارے لیے اب میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اس کے اوپر اب پچھلے دنوں میں کہ ہماری کنڈیشن کیا ہے پاکستان کی کیا کنڈیشن ہے جاؤ گوگل ارث کھولو گوگل ارث پر جا کے دیکھو کہ پاکستان کتنا سوکھا پڑا ہے بھائی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں پریس کی اب تم لوگ اسے کیوں بول رہا ہے تم لوگ سوچو کہ ہم کیا کر سکتے ہم دی فورسٹیشن کیسے روکیں گے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ تمہارے سامنے اگر ایک درخت کٹ رہا ہے تم اسے روکنے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتے it's okay I can understand no problem problem تب ہے جب تم اب اس درخت کے کٹنے کے بعد ایک نیا درخت لگانے کا جیس بہت شہو نہیں رکھتے یہ ہے problem اب تم کہو گے لگڈون چل رہا ہے لگڈون میں ہم کیا کر سکتے کیسے درخت لگائیں گے کدھر لگائیں گے کہاں جائیں گے یہ کچھ نہیں کرنا ہے گھر پہ بیٹھو گھر پہ فروٹس ہوتے ہیں ویڈیوٹیبلز ہوتی ہیں ان کے بیج دو ان کو اپنے گھر کے اندر لگا دو گھر کے اندر جب لگا دو گے ان کو گروہ کرو تھو ایسا کسی بھی ارگنیزیشن سے رابطہ کرو جو اس طرح ہی پلانٹیشن کی اکٹیوٹیز کرتی ہیں ان کو بتاو ہمارے پاس اس طرح یہ چیزیں ہیں ہم آپ خود دینا چاہتے ہیں آپ اسے لگا دیں اگر تمہارے پاس کوئی جگہ ہے تو خود ہی لگا لو بہت اچھی بات ہے نہیں تو پھر اس طرح یہ ارگنیزیشن کو وہ چیز گروہ کر کے دے تو ان کی ایک ہیلپ ہو جائے گی یار یوٹیوب کھولو یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرو روف ٹاپ گارڈنگ کچن گارڈنگ تمہیں ہزاروں ویڈیوز مل جائیں گی بہت سارے ایڈیاز مل جائیں گی اور ہو سکتا تمہارے انٹرسٹ ڈیولپ ہو بھی جائے لیکن اگر پھر بھی دل نہ کرے تو تم اسی طرح ان ارگنیزیشن سے میرے بھائی جب تم گھر سے باہر نکلتے ہو اور ایک پتھر اٹھاتے ہو تو پتھر کے نیچے سے دس ارگنیزیشن نکلتی ہیں جو پلانٹیشن کے پر کام کر رہی ہیں دو چار کے لنک میں ویڈیو کی نیچے دال دوں گا ان سے رابطہ کر لینا تو یار ایسی ارگنیزیشن سے جا کے رابطے میں رہو ان کے پیج لائک کرو ان کے گروپ میں ایڈ ہو جاؤ ان سے پوچھتے رہو ان سے فالل اپ لیتے رہو چڑھا جاتا ہے تو یار آج کی ویڈیو کے لیے اتنا کافی ہے اگلی ویڈیو میں کچھ اور باتیں کریں گے پھلحال اس ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور اس ویڈیو کو شیئر کر دینا اور پھر ملتے ہیں